اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ انفاق اور لفظ صدقہ لفظ صدقہ اور لفظ انفاق دو لفظ ہیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہم میں تفصیل میں جائے بغیر خالی اشارہ مکمل کرتے ہیں تصدقو صدقہ دو تو ہم صدقہ سمجھتے ہیں شاید صدقہ اور ہے اور انفاق اور ہے حالکہ صدقہ ہی کو خرچ کرنا انفاق کہلاتا ہے اب ہمارے درمیان یہ بات برحال ایک عجیب و غریب کیفیت میں آگئی کہ ہاتھ لگا کر دینا یا اوپر سے اتار کر دینا یا سات دفعہ گھما کر دینا یہ صدقہ ہے انفاق کیا ہے پھر انفاق بغیر یہ تین کام کیا ہے بغیر دے دینا یہ انفاق ہے حالکہ وہ بھی انفاق ہے اور یہ بھی انفاق ہے کہیں دل کی تسلی کے لیے گھما رہے ہیں اور کہیں خدا سے محبت کے لیے گھمائے بغیر دے رہے ہیں ہیں دونوں انفاق ہیں دونوں کار خیر یسعلونکا سورہ البقرہ یسعلونکا آیت نمبر دو سو پندرہ یسعلونکا آیت کے اعتبار سے یہ لفظ خون مجید میں تقریباً گیارہ مقامات پر استعمال ہوا یسعلونکا 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 وہ تم سے آ کر سوال کرتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون سارے سوالات الگ الگ یہاں سوال کیا ہے ماذا ینفقون کیا خرچ کریں کبھی انسان اتنا صاحب سروت ہو جاتا ہے کہ یہ پوچھنے لگتا ہے کہ میں کیا خرچ کروں شاید سوال غلط ہے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا خرچ کروں سوال یہ ہونا چاہیے کس پر خرچ کروں کیا خرچ کروں جو آپ کے پاس ہوگا وہ یہ تو خرچ کی جائے گا نا آپ کے پاس اگر سرمایہ ہے آپ کے پاس غلط ہیں آپ کے پاس میواجات ہیں آپ کے پاس دینی کتابیں ہیں آپ کے پاس میڈیکلز کے اعتبار سے بچی ہوئی دوائیاں ہیں کیا خرچ کریں سوال یہ نہیں ہے سوال کس پر خرچ کروں لیکن سوال عجیب کیا گیا یسعلونک ماذا ینفقون سوال نامکمل تھا مگر خدا نے مکمل جواب دیا قل ما انفقتم اس لیے کہ سوال عبد کی طرف سے ہے اور جواب رب کی طرف سے ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل پانچ مقامات بیان کیے گئے اگر تمہیں خرچ کرنا ہو تو ان پانچ مقامات پہ کرو فللوالدین سب سے پہلے انفاق کرو اپنے والدین پر اب اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ صدقہ دو اپنے والدین کو تو شاید انسان کو یہ جملہ اتنا اچھا نہ لگے اس لیے میں یہ استعمال ہی نہیں کر رہا میں کہتا ہوں جو قرآن نے زبان استعمال کی وہ ہی کر رہا ہو کہ انفاق کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے انفاق کرو اپنے والدین پر پھر والدین کے بعد قرابت داروں پر قرابت داروں کے بعد پھر یتاما پر پھر مسکینوں پر پھر ایسے مسافروں پر سفر میں غریب ہو گئے ہیں اس لبات پڑھ لیں محمد والد لیکن یہ بات یاد رہے کہ فقرائکم ومساکینیکم تمہارے مسکین اور تمہارے فقیر تم ان پر صدقہ کرو ان پر صدقہ خرچ کرو ان کو صدقہ دو ماہ مبارک رمضان نہیں سندگی بھر کے لیے پیغمبر کا یہ جملہ سندگی بھر کے لیے